جناب احمد شہزاد بھٹی نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کسی لفظ میں کوئی حرف آدھا ہے تو دیکھئے آپ کے نام میں جو بھٹی لفظ ہے اس میں پہلا ٹال جو ہے آدھا ہے یعنی اسے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اور اسے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹا کے آواز کے لیے مثلاً اردو میں جو حرف ہے وہ ٹے اور یہ اس کا وہی کام ہے جو جزم کا ہوتا ہے یعنی اس ٹا پر اگر ہم اردو میں لکھتے تو اس ٹا پر جزم ہوتا ہے اب دیکھئے اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے انگریزی حروف میں لکھا ہے بھ اچ اے ٹی ٹی آئی یہ ہی وہ نا تو اب اس ٹ کے بعد کوئی بھی واؤل نہیں ہے سیدھے اس کے بعد کونسونٹ آ گیا ہے تو جہاں پر انگریزی میں جس طرح لکھتے ہیں اگر کسی حرف کے بعد کوئی بھی واؤل نہیں ہے اور سیدھے دوسرا کونسونٹ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں آدھا آدھا لکھا جائے گا مثلاً یہاں اس ٹی کے بعد کوئی بھی واؤل نہیں ہے اس لئے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ آدھا لکھا جائے گا آئیے اب آپ اب ہم کچھ اور حرف دیکھیں مثلاً ایک حرف ہے پا پا پتنگ یہ پتنگ اب پتنگ اگر ہم انگریزی میں لکھیں گے تو پا کے بعد پا کے بعد واؤل ہے اس لئے پورا پا لکھا گیا ہے اب یہ ہے لفظ پاگل پاگل یعنی یہاں پر واول ہے پی کے بعد اس لئے یہ پورا پا لکھا گیا ہے پیتل پا کے بعد واول ہے اس لئے پورا پا لکھا گیا ہے پیس پا کے بعد واول ہے اس لئے پورا پا لکھا گیا ہے پا کے بعد واول ہے اس لئے پورا پا لکھا گیا ہے پا پیاس پیاس پا کے بعد پا کیا کوئی واول نہیں اس لئے آدھا پا لکھا گیا ہے پا 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 پا